جی ناظرین عید العذاقی آمد آمد ہے اس وقت ہم موجود ہیں لہور چیمبر کامرس میں لہور چیمبر کامرس انڈرسی کے صدر عبدالباسی صاحب مارسہ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ عید کو کسی طریقے سے بنانا چاہیے جی بہت شکریہ میری پورے ملک کے لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اب یہ بقرہ عید کے اوپر آپ لوگ جانور خرید رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک کام صرف یہ کریں کہ جب بھی جانور خرید کر لائیں تو اس کی قیبت کی تشہیر نہ کریں تاکہ دوسروں کو یہ اس ریس میں نہ پڑھیں کہ انہوں نے آپ سے مہنگا جانور خریدنا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ یہ ایک ایسا مذہبی فریدہ ہے بلکہ یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کئی سو عرب روپے کے جانور جو ہیں وہ ان کی قربانی ہوتی ہے اور یہ پیسہ ان لوگوں کی جیب سے نکل کر جو افورڈ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے جو سارا سال اپنے جانوروں کے ساتھ جانور پر بن کر اس جانور کو پالتے ہیں اور پھر جب جانور کو بیچنے کے لیے لاتے ہیں تو جو ان کے ساتھ مارکیٹوں میں بھی حشر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے تو لہذا ہمیں اس بات کے اوپر لوگوں کو انکرج کرنا چاہیے کہ جو جانور پال کر ہمارے لیے لے کر آئے ہیں ہم ان کو عزت کے ساتھ یہاں سے ان کے جانور جب وہ بیچ کر اپنے گھروں کو واپس جائیں تو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں منا سکیں ہمیں یہ قربانی جو ہے قربانی کے جذبے کے ساتھ دینی چاہیے ان کے چار پیسے کم کروا کے ان کو ہمیں نقصان پہجانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہم اگر سو خرچ سکتے ہیں تو ایک سو ایک بھی ہم خرچ سکتے ہیں لہذا ان کے ایفرٹس کا ہمیں ضرور اپنے ذہن میں خیال رکھنا چاہیے بس اب کیا پیغام دیں گے کہ وہ لوگ جو سال بار انظار کرتے ہیں کہ عید آئے گی اور ان کے گھر میں بھی چھوٹا گوشت بنے گا یا بڑا گوشت وہ جردہ فورڈ ہی نہیں کرتے ان کے نام کیا پیغام دیں گے دیکھن جی یہی تو ایک عید کا ایک سب سے پوزیٹیو چیز ہے کہ جب پورے سال میں یہ قربانی ہوتی ہے تو ہمارے مذہب نے اسی لیے کہاو ہے کہ ایک حصہ اپنے پاس رکھو ایک غریبوں میں تقسیم کرو ایک اپنے ہمسائوں اور دوستوں میں تقسیم کرو رشتہ داروں میں تقسیم کرو اور وہ جو ہے اسی طرح یہ سارا حصہ اگر ہم حقیقی معنوں میں غریبوں میں تقسیم کریں تو اس ملک میں لوگوں کی جو پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے اس کو ہم پورا کرنے میں اس عید کے اوپر بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں